موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا خاص کارکرم دیش دیش آن تھر میں میں ہوں آرفا خانم شیروانی گری منتری سوشیل کمار شندے نے سبھی مکھی منتریوں کو چٹھلی کی ہے کہ آتنگ کے معاملوں میں نردوش مسلم نوجوانوں کو گرفتار نہ کیا جائے ان کا کہنا ہے کہ گری منترالے کے پاس اس طرح کی ریپورٹس ہیں کہ سرکشہ ایجنسیوں کے ذریعے مسلم طبقے کے یوکوں کو پرتارت کیا جا رہا ہے شندے نے یہاں تک کہا کہ ان پولیس عدکاریوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو ان اناویشک طریقے سے ان لوگوں کو نردوش نوجوانوں کو آتنگ کے معاملے میں پھساتے پائے گئے بی جے بی نے اس چٹھی پر کڑا ویروت ظاہر کیا ہے گری منتر کے اس قدم کو آسم ویدھانک بتایا ہے اور دیش کو بانٹنے والا کرا دیا ظاہر ہے چٹھی کے بعد سے کئی سوال اٹھ رہے ہیں خاص کر ایسے وقت میں جبکہ چناؤں اتنے نزدیک ہوں آخر چٹھی کیوں لکھی گئی اور ساتھی چٹھی لکھے جانے کا ویروت کیوں ہو رہا ہے کیا دونوں کے پیچھے ہم سیاست دیکھیں اس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن پہلے یہ رپورٹ بے کسور علپ سنکھیک سمودائے کے نردوش یواؤں کو آتنگ کے نام پر غلط طریقے سے حراست میں نہ لیا جائے ایسا کہنا ہے کینزی گرہ منتری ششیل کمار شندے کا ششیل گرہ منتری کی اور سے سبھی مکھی منتریوں کو بھیچی گئی چٹھی سے بوال مچ گیا ہے شندے نے اپنی چٹھی میں سبھی مکھی منتریوں سے اس پر سکتی سے عمل کرنے کو کہا ہے شندے کے مطابق کینزی سرکار کے پاس جانکاریاں آ رہی ہیں کہ جانچ ایجنسیوں کے ذریعے بے کسور مسلم یوکوں کو آتنگ کے نام پر حراست میں لے کر پرتارت کیا جاتا ہے شندے کی چٹھی کا علپ سنکھیک سمودائے جہاں سواگت کر رہا ہے وہیں دوسریوں اور ویپکشی دلوں نے اسے چناوی پینترہ بتایا ہے بیجے پی نے کہا ہے کہ یہ لوگتنطر اور دھرم نرپیکشتہ کے خلاف ہے اور لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کا کام کرے گا یہ بات صحیح ہے کہ آتنگواد نے دیش کے ایک بڑے حصے کو اپنے گھیرے میں لیا ہے اور پچھلے ایک دشک میں آتنگ ایک بڑی سمسیا کے روپ میں اوپر کر سامنے آیا ہے لیکن جس طرح مہاراشتر کے مالی گاؤں اور ہیدراباد کی مکہ مسزد میں نردوش مسلم نوجوانوں کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد سے لگاتار یہ سوال اٹھتے رہے ہیں کہ کیا آتنگ سے نپرتے سمیں سرکشہ ایجنسیاں اپنا کام نشپکش طریقے سے کر رہی ہیں لیکن یہ بھی صاف ہے کہ آتنگ کے سلسلے میں ایک سمودائے کا نام آنے سے یہ صرف سرکشہ سے جڑا مدہ نہ رہ کر ایک بڑا سیاسی مدہ بھی بن گیا ہے ایسے میں جو پارٹیاں نردوش مسلم نوجوانوں کو رہا کرنے کی بات کرتی ہیں یا پھر وہ اس بات کا ویروت کر رہی ہیں دونوں کی ہی اپنی راجنی تک مجبوریاں ہیں بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی جی ہاں لیکن دو الگ الگ طرح کے سیاست کھیلی جا رہی ہے اس پورے معاملے پر جانے کی کوشش کریں گے کہ آخری اس بیچ وہ نردوش لوگ جن کا اس سمودانی کا دھکار بنتا ہے کہ وہ عام ناغرک کی درہ جیئیں اور جیل سے باہر نکلیں اگر ان کے اوپر کوئی دوش نہیں ہے ان کا کیا ہوگا اس پورے سیاست کے بیچ میرے ساتھ محمد عدیب ہیں جو کہ ممبر آف پارلمنٹ ہیں راجے سبھا سے اس کے علاوہ ابہ کمار دوبے ہیں سینئر فیلو سی ایس ڈی ایس اس کے علاوہ پولٹیکل کومنٹیٹر ہیں جانے مانے میرے ساتھ اس کے علاوہ پرکاش جاوری کر ہیں سپوکس پرسن ہے بی جے پی کے اور دو خاص لوگ میں اساتھ فون لائن پر بھی موجود ہوں گے لطیف محمد صاحب ہیں جنرل سیکیٹری ہیں سیویل لیبرٹیز مانٹرنگ کمیٹری ہیدرباد سے فون لائن پر ہوں گے جنہوں نے خاص کر کام کیا ہے مکہ مسجد کے معاملے میں جو کی اس میں جو نردوشت لڑکے پکڑے گئے تھے اور اس کے بعد ان کی رہائی کو لے کر ان کے پنرواز کو لے کر بھی خاص کام انہوں نے کیا ہے ان تمام ایمانوں کے ذریعے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے محمد عدیب صاحب میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کہ جو گریہ منتری نے چٹھی لکھی ہے وہ چٹھی خاص کر دو معاملوں کے تحت لکھی گئی ہے کہ آندھر پیدیش اور مہاراشتہ دو جگہ پر خاص کر یہ کیسز پائے گئے ہیں جہاں وہ نوجوان جو کہ نردوشت تھے انہیں پکڑا گیا پھزایا گیا اور اتفاق سے وہ مسلمان بھی تھے لیکن پورے تمام سٹیٹس کے چیف منسٹرز کو خط لکنے کا عدیش ہے کیا سمجھ میں آتا ہے دیکھئے یہ بات غلط ہے کہ صرف دو اسٹیٹ کی بات ہے مہاراستہ میں دیلی میں راجستان میں جو کانگریس ایموریل اسٹیٹ ہیں یہاں پر بھی یہی کیفیت ہے راجست دیلی ہائی کورٹ نے اٹھارہ کیسز میں اٹھارہ کیسز میں جس کی ایک کتاب بھی منشاہ سیٹھی نے پبلش کی ہے جیجمنٹس کی جس میں یہ کہا ہے کہ یہ سب کے سب پولیس کیسز نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے بنائے all happen to be muslims بومبے میں گھاٹ کوپر میں اٹھارہ کیسز all muslims ہم لوگ پچھلے دو سال سے ایک کمپین چلا رہے تھے جس میں ہر پارٹی کے لیڈروں نے پورے ہندوستان میں ہم نے تحریکیں چلائیں home minister کو بتایا ہمارا یہ کہنا نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیجے شنڈے نے یہ کوئی جملہ ایسا نہیں کہا کہ چھوڑ دیجے شنڈے نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ایک member of parliament نہیں بلکہ ایک activist کی طرح اس معاملے پر کام کیا ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس معاملے کو ایک informal طریقے سے اگر chief ministers کو لکھنا بھی تھا تو لکھا جا سکتا تھا اتنا پبلک کرنے کے پیچھے کیا بجھا ہے نہیں پبلک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے تین سال سے چھپن کیسز فیفٹی سکس کیسز فرم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہیس ایکویٹڈ انہوں نے آدمیوں کو یا تو چھوڑا یا بیل دی یہ کہہ کے کی کہ یہ سب کے سب پھسائے گئے ہیں اس لیے ایک چنتہ کا وشے تھا آج چودہ سو سے زیادہ لوگ ابھی بھی جیل میں ہیں ابھی یہ ایک پکڑا گیا ہے بھٹکل یہ کون ہے وہ اس نے ایکسپوز کیا کہ میں نے یہ یہ کیا ہے لیکن پبلک کرنے کے پیچھے ابھی تک وجہ سمجھ نہیں آئی سن لیجے پبلک اس لیے کرنا پڑا ان کو کہ یہ دو سال پہلے انہوں نے کمیٹمنٹ کیا تھا ہومینسٹر نے یہ میرے پاس ساری کرسپونڈنس ہے دو سال کی جو شندے صاحب کے پیچھے ہم لوگ لگے تھے کاغذات ان کو دے رہے تھے اس ملک میں آپ منالٹی کے دل میں سنس اف فیئر کب تک پیدا کریں گے آپ کا کام ہے کہ آپ سنس اف بلانگنگ پیدا کریں اب جب عدالتوں کے اتنے چٹھیاں آ گئیں اتنے جنجمنٹ آ گئے اور پولیس کے خلاف اس نے سٹیچر پاس ہو گئے تو ہومینسٹری کو یہ لکھنا ہی پڑا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ جب تک پولیس میں ریفارم نہیں لائیں گے یہ تارگیٹر کام ہو رہا ہے تارگیٹر کام ہو رہا ہے آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے میں ضرور آپ سے پوچھوں گے لیکن واقعی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ گریہ منتری جو ہیں وہ واقعی یہ نردوش نوجوان ہیں ان کے لئے چنتت زیادہ دکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے آپ کی پارٹی کے نیتانے خاص کر وینکر این ایڈو نے یہ کہا ہے کہ یہ آسم ویدھانک ہے کیا واقعی اس طرح کی چٹھی لکھنا آسم ویدھانک ہے یا وہ نوجوان جو دراصل نردوش ہیں وہ پولیس آفیسرز کے ذریعے اور سمویدھانک دونوں ہیں اور انیتک دونوں ہیں اور سدھار دونوں میں ہونا چاہیے لیکن گریہ منتری نے شپت لی سمویدھان کی اور سمویدھان کی شپت یہ کہتی ہے کہ میں ناغرکوں کے بیج بھید نہیں کروں گا اگر یہی چٹھی وہ یہ لکھتے کہ بھائی کسی بھی نردوش کو ایسے حریسمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور ایسی بینہ صحیح پوچھتاچ کے اگر کسی کو گرفتار کیا کہ آروپی بنایا جاتا ہے اور سڑھائے جاتا ہے جیل میں تو غلط ہے تو سب لوگ اس کا سفاقت کرتے عبید جی راجہ سبا کے ہمارے ساتھی ہے ان کے پاس کوئی ہندو جو یوک پکڑے ان کی بھی شکایت آئی تو وہی مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی ان کو بھی نیائے ملنا چاہیے تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ نیائے مذہب کے آدھار پر کیسے ہوتا یہ بھارت کے گرہ منتری ہے لیکن جابرکا جی ایک میلٹ ایک میلٹ میرا دو واقعے ہیں اور اس لیے اس سے زیادہ سامپردہ ایک سوچ والی چٹھی نہیں ہو سکتی یہ چٹھی اگر عبید جی کو لکھنے کو کہتے تو الگ لکھتے یہ بھی میں بتاؤں کیونکہ اس میں مسلمان اور مینورٹی کا کیا مددہ ہے یعنی میجاریٹی کا ہوگا تو اس پر انیہ ہوگا تو چلے گا کسی پر بھی انیہ ہوگا تو نہیں چلے گا یہ بھومی کا ہونی چاہیے پوچھ لیجئے آج دیش میں کون ہے جو کہتا ہے کہ اس گرہ منتری نے صحیح چٹھی لکھے جی لیکن بات یہ ہے کہ جب جو گرفتاری ہے وہ ٹارگیٹڈ ہو رہی ہے تو کیا واقعی جو چٹھی ہے وہ ٹارگیٹڈ نہیں لکھی جانے چاہیے تھی کیونکہ اگر وہ یہ لکھتے ہیں کہ سارے نردوشوں کو چھوٹ دیجئے یا کسی پر بھی نردوشوں کرافتار نہیں کریے تو یہ بہت جنرلائز ہو جاتی بات میں بتا رہا ہوں میں پوڑے سے آتا ہوں یہ واقعی لکھ کے پھر وہ میرے پاس ایسے ایسے آویدن آئے یہ یہ کیسے ہوئے ہیں یہ سب لکھ سکتے ہیں کورٹوں نے یہ کہا ہے اب یاسین بھٹکل پکڑا گیا اب یاسین بھٹکل کہہ رہا ہے کہ پونے جرمن بوم کا آروپی دوسرا ہے جس کو سجا ہوئی وہ نہیں ہے اب گرہ منتری کہہ رہے ہیں کہ جرمن بیکری میں جو پکڑا آروپیوں کو اس کے انسپیکٹرز کو اور ان کے سب پولیس کمیشنل سے لے کر سب کو سجا کر دی چاہیے اور اب ججز نے میرے دیا تو ججز کو بھی سجا کیسے دیں گے گرہ منتری اور آپ کے دیش کی نیائے پرکریہ یاسین بھٹکل ایک آدمی کیا کہتا ہے اس پر نربر کرے گی کیا کوئی سسٹیم رہے گی اور یہ مددہ ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے سب کے لیے سمان نیائے میرے بڑے اچھے دوست ہیں بہت ذہین آدمی ہیں سیکلور آدمی ہیں لیکن میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو کسی چکتھی میں یہ نہیں لکھا ہوں لکھا کہ ٹیرر کیسز میں جو لوگ بند ہیں ان کو فاسٹ ٹریک کوٹ پہ لاؤ دس سال پندرہ سال تک مت رکو اس میں کون سی دیج دروہی پن کی بات ہو گئی آج میں ایک کیس پرکار جی ایک کیس مجھے بتا دیجے ہائی کوٹ سپریم کوٹ کا ایک کیس مجھے کوٹ کر دیجے میں تو اس کو چار سال سے فارو کر رہا ہوں ایک کیس مجھے بتا دیجے جس میں یہ کہا ہو کسی کوٹ نے کہ یہ آدمی مجارٹی کمیلٹی کا تھا اس کو غلط پکڑا گیا ایک کیس مجھے کوئی بتا دے میں چھپن کیسز دینے کو تیار ہوں آپ نے مجھے بتایا میجر اپاد دھائے آپ نے مجھے بتایا جی میں نے آپ کو میجر اپاد دھائے کی بات بتائی میجر اپاد دھائے نے مجھے چھتھی لکھی جیل سے اور اس نے کہا میں نردیش ہوں اور جس آدمی کا کلنل پروہیت کے لیے اس نے یہ لکھ کے دیا کہ یہ آدمی اس نے سپاری لی تھی آر ایسیس کے سنچالک کو مارنے کے لیے جو ان کے ہیڈ ہیں اور ہندو مسلم پھیلانے کی اور وہ چکھی میں نے ہومنیسٹر کو جا کے دی اور اس کے لیے بھی میں پارلیمنٹ میں بولا اپنے دوستوں سے بھی بولا کہ میں باہر اس کے لیے بھی لڑوں گا لیکن کورٹ نے بحث کم تھوڑا آگے بڑھائیں گے دینا چاہیے تھا آپ کو کہاں وہ نظر کہا رہا ہے دوش دیکھئے ہم لوگ چرچہ یہاں پر کر رہے ہیں اس میں کیا سمویدھانک ہے اور کیا سمویدھانک ہے اور سب ناغرک ایک ہیں کسی ناغرک کو وشیش روپ سے کیوں اس کی اوپر فوکس کیا جائے کیوں روشنی ڈالیا ہے ہم لوگ اس بات پر چرچہ کر رہے ہیں پرکاش جی نے سمویدھان کی اپنی ایک ریڈنگ سمویدھان کا اپنا ایک پارٹ ہم لوگوں کے سامنے رکھا ہے میرا پارٹ اس سے تھوڑا الگ ہے میرا کہنا ہے کہ بھارت کا سمویدھان ہم سب لوگ ناغرک ہیں سب کو ایک ووٹ کا عدکار ہے سب برابر ہیں لیکن بھارت کا سمویدھان الف سنکھک سمویدھائیوں کو وشیش عدکار دیتا ہے یہ بھی ایک سمویدھان ایک حقیقت ہے دکت کی بات یہ ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی اور آشتی سمسیوک سنکی پرشت بھومی سے جو لوگ آئے ہیں وہ سمویدھان کے اس پہلو کو اصویقار کرتے ہیں وہ کبھی اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے الف سنکھکوں کو اپنی شکچہ سنستان چلانے کا عدکار ہے ان کو اپنی پوجا پدھتیاں اور اپنی سانسکرتک وششتائیں ہیں ان کو ماننے کا عدکار ہے اسی طریقے سے جب دیش میں آتنگباد کا ایک چہرہ سامنے آتا ہے اور اس چہرے کے ساتھ کوئی الف سنکھک سمدائے جڑتا ہے تو ہمیشہ ہم سکھ آتنگباد کے زمانے سے دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں ہر سکھ کو آتنگبادی مانا جاتا تھا دلی میں گھسنے والے ہر سکھ کا اپمان ہوتا تھا اس کی پگڑیاں کھولی آتی تھی ان کی داڑیاں ٹٹولی آتی تھی اور ان کی بری طریقے سے جانچ پڑھتا ہوتی تھی جب این شہاد دلی میں ہو رہا تھا آج ستھی یہ ہے کہ ہر مسلمان کو آتنگبادی کی روپ میں دیکھنے کا چلنسہ بن رہا ہے اب یہ بھارتی راجج کا جو کہ ایک سیکولر راجج ہے یہ اس کا کرتہ پہ بنتا ہے کہ مسلمان سادھان مسلمان اور آتنگباد کی طرف جھکنے والے مسلمان جو کہ ہو ہی سکتے ہیں کیونکہ پین اسلامیزم کا جمانہ ہے الکھائدہ کا جمانہ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ مسلمان یوکوں پہ اس طرح کے پروہ پڑھیں وہ ایسا ہے بھی تو ان کے بیچ میں فرق کریں اور اس فرق کو کرنے کے لیے اگر گرہ منتری راجیوں کے مکہ منتری کو کوئی نردیش دیتے ہیں اور اس پشت نردیش دیتے ہیں ریکھانکت کیا ہوئے نردیش دیتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اب سمسیہ یہ ہے کہ یہ نردیش دو سال پہلے کیوں نہیں دیا گیا جب اس طرح کے بہت سارے معاملے کام نہیں آئے گئے یہ نردیش آج ہی کیوں دیا گیا ہے جبکہ چار مہینہ بعد آپ کو ووٹ لینے ہیں علف سنکھکوں کے ووٹ لینے ہیں تب کیوں کیا گیا سرکار ہیں جب راجنیتک منشا سے اچھے قدم بھی اٹھاتی ہیں تو ان کے اچھے قدم بھی اچھے قدموں کے بھی برے طات پر نکلتے ہیں میرے ساتھ لطیف صاحب اس وقت فون لائن پر موجود ہیں حیدرباد سے انہوں نے بہت نزدیکی ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جو اس طرح کے دھماکوں کے معاملے میں خاص کر مکہ مسجد کے معاملے میں پھسائے گئے اس کے بعد ان کے زندگی انہوں نے تباہ ہوتے دیکھا ہے کچھ کو پنرواز ان کا بھی کرنے کی کوشش کے کافی مشکل کام ان کے ہاتھ میں تھا لطیف صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح کی چٹھی گریہ منشا نے لکھی ہے آپ اس کے پیچھے منشا کیا دیکھتے ہیں کیا واقعی جس طرح کی لڑائی آپ لڑ رہے ہیں اس لڑائی میں کیا یہ چٹھی مدد کرے گی یا اس کو پولیٹسائز کر دے گی راجنیتی کرن ہو جائے گا جی آرپا جی آدھا میں تارگیٹ کیا گیا ہے میں جھوٹے مقادمات کے ملوز کرتے ہوئے جنو میں بند کر دیا گیا ہے یہ پہلی بات ہے جو اس کی تھی کی طریقہ ہمارے سامنے آتی ہے دوسری بات میں کافی افسوس کہتا ہوں کہ حکومت سے اس لئے تاریخ سال گزر جانے کے بعد جبکہ ہزاروں مجموانوں کے زندگی برباد ہو چکی ہیں لاکھوں خاندان تباہ ہو چکی ہیں حقیقت کم آنکھا ہے لیکن جن کا سکم ہوا ہے نائنساف ہی ہوئی ہے اس کے لئے حکومت پاس رہا کریں کہ کیا پروگرام ہے اس کا اعلان ابھی پہ سے نہیں ہوا ہے اور ایک بات ہی ہمیں کھنا چاہتا ہوں ایسے اعلانات یا ایسے پروگرام یا ایسے کسیاں اس سے پہلے بھی قریبت لیکن اس پر کم عمل نہیں ہوا ہے نہ عمل آوری ہوئی ہے آپ سب سے بڑا سوال یہ ہے حکومت اپنی حمال کرے گی جبکہ حکومت تو ایلوکیشو ایجن ہے ان کا مائٹ سکتے ہیں چلیس سارے بات یہ مسلمانوں کو جھوٹے مقاتبات میں آستے ہیں ہارے بات میں آپ کو سارے صاحب کہہ دوں کہ کافتشاہ دیا میں آٹکی کانٹی من میں رائٹ ٹو لائٹ کی چھپر چگلیٹ کیا ریکھن بھی آگیا لیکن مسلمانوں کی لئے ایک سب بڑا چیلنج ہے کہ مسلمان رائٹ ٹو لائٹ کی تکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے چینل کے در یہ اگر یہ کیا جا سکتا ہے تو جیسی جوہاں دارا ما دولی نہیں تو ہمارے میں وہ ہی بات میں جزیز الیکشن خرید ہے اور اس طرح کے جوہاں یہ ورنڈ بین کی پوڑٹی کھلے گا رہی ہے اب ہمارے ملک میں کربت سسٹم ہے اس کو بدلنے کی کبافت آگیا ہے اور جو بچتوالے مسلمانوں کی دلدہیم ساتھ چلوار کر رہے ہیں جی سرین کارو لطیف صاحب میں آپ کے پاس آؤں گے آپ نے صافتوں پر یہ کہا ہے کہ آپ کو اس بات کا شک ہے کہ کیا آخر اس چٹی پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا جاوڑکر صاحب ایک مہتوپون بات جو لطیف صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار نے سسٹم نے یہ مان لیا ہے کہ ایک طبقے کے نوجوانوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے انہیں ٹارگیٹڈ طریقے سے پھسائے گیا ہے آپ اس بات سے سہمت ہیں میں پہلا وقتی ہوں کہ جو کہے گا کہ کسی کے بے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے لیکن ایک خاص طبقے کے ساتھ ہوئی ہے کیا ایک منٹ مجھے میری بات میں میری طریقے سے رکھوں گا نا لیکن وہ مذہب کے آدھار پہ نہیں ہوتا لیکن اس گرہ منتری کی سوچ جو ہے ان کی مجھے دکھ سے کہنا پڑھ رہا ہے وہ راج نیتی کر رہے دو ادھار ہے جائپور میں اللہ نیتاؤں کے سامنے انہوں نے مند سے کہا کہ بھگوہ آتنکوات کیا مطلب ہے کب سے آپ مذہب کے نزگاہ سے کب سے آپ کلر دینے لگے سبھی آتنک بلیک ہوتا ہے اور جو بھی آتنکوات ہے کوئی بھی کرے وہ آتنکوات دیا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور اس لیے اس کو آتنکوات کے طریقے سے نپڑنا چاہیے ایک بات دوسرا انہوں نے کہا بی جی پی آتنکوات کے شیبیر چلا رہی ہے اب تو حد ہو گئی ہم نے کہا بھائی گرہ منتری ہو تو ہم پر ہمیں سب کو ہمارے سب نیتا ہو گرفتار کرو اور سبود دکھاؤ کہاں ٹریننگ کیم چل رہے آپ کیا کر رہے پھر یعنی اتنے راجدیتی گھتیا سوچ جنہوں نے پرکٹ کی ہے وہ اگر اس طرح کا کریں گے تو لوگوں کو سنشے اسی لیے ہوتا ہے سمائی کا بھی ہے ٹائننگ کا بھی ہے لیکن اس سے زیادہ ہے وہ اگر ایک واقعے لکھتے کہ کسی کے بھی ساتھ نائنسا بھی نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی نائنسا بھی کرے گا اور جیل میں ڈالے گا تو اس کو یہ ہوگا اور آج ابھی میرے پاس اتنی ساری شکایتیں آئی ہیں کوئر کے اتنے فیصلے ہیں اور اس لیے اس کے بارے میں وچھے دھیان رکھیں تو کوئی آپتی لیتا لیکن یہ سارا مقصد اور میرا نوسرا اپتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا بھی انسلٹ ہے مسلمانوں کو بار بار کانگریس آتنکوات کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے یعنی سارا اتنا کروڑوں کے مسلمان سماج وہ ان کو آتنکوات سے جوڑ رہے ہو لیکن جب رکھتے چلیے گریہ منتری کی بات کوئی کنارہ رکھ دیتے ہیں کئی سے کنارہ رکھے ان کی چٹھی کو بھی ہم کنارے رکھ دیتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کیا آپ یہ مانتے ہیں آپ بھی خود مکھے بھی پکشی پارٹی ہیں اب چناؤ کا وقت بھی نزدیک آ رہا ہے آپ کے لیے بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ خود سطح میں رہے ہیں کہ آپ کی الگ الگ مددوں پہ کیا پالیسی ہے کیا سوچ ہے یہ درشک جو دیکھ رہے ہیں ابھی ظاہر ہے آپ کے ووٹر بھی ہیں وہ وہ یہ جاننا چاہیں گے کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ واقعی ایک طبقے کی نوجوانوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ہم پہلے یہ مانتے ہیں کہ دیش کو آتنگ سے مقت کرنا ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کے لیے کڑائی سے کیول بات نہیں کرنی پڑے گی آپ کی سیما کو چوکس بند کرنا پڑے گا جو دیش میں کوئی گروہ اور سیمی یا آئیم جیسے موڈیوز تیار کیے ہیں پاکستان کی مدد سے ان کو بہت کڑائی سے ان پر کاروائی کرنی پڑے گی اس کے بعد دیش کو میں دے رہا ہوں آتنگ واد سے دیش کو مقت کرے تو کسی پر انیہ ہونے کا سوال ہی نہیں آتا اور کسی پر بھی انیہ نہیں ہوگا یہ ہم دیکھیں گے یہ میں آپ کو گیرنگ سے کہہ سکتا ہوں آتنگ واد کے خلاف سنگھرش کرنا چاہیے آتنگ واد کو باہر نکال کے پھیک دینا چاہیے آتنگ وادیوں کو پکڑنا چاہیے کڑی سے کڑی سیا دینا چاہیے یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن آتنگ واد سے سنگھرش کرنے کی شیلی کیا ہو ایک شیلی تو وہ ہے جو گجرات میں اپنائی جاتی ہے ایک شیلی وہ ہے جو ایک زمانے میں پنجاب میں اپنائی گئی تھی کوگر پال سنگل کے لیے ترت میں اپنائی گئی تھی ایک گجرات میں اپنائی جاتی ہے سوراب الدین والے معاملے میں اشرت جہاں والے معاملے میں ڈی جی ونجارہ والے معاملے میں تو یہ آتنگ واد کے خلاب سنگرش کرنے کے موڈلز ہیں ترہ ترہ کے موڈل ہیں اب ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ ہم کون سا موڈل اپنا ہے آتنگ واد کے خلاب سنگرش کرنے کا وہ موڈل اپنا ہے جو کہ گجرات نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ موڈل اپنا ہے جو کہ پنجاب نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے یا کوئی اور ایسا بہتر موڈل بھی ہو سکتا ہے جو ان دونوں موڈل سے الگ ہو میرے ساتھ اس وقت شکتیش سنگھ گوہل بھی موجود ہیں جو کی پروکتہ ہیں کانگرس پارٹی کے بار بار اس بات پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ گری منتری کی ہو سکتا ہے منشاہ ٹھیک ہو لیکن قدم جو ہے گوہل جی وہ کہیں نہ کہیں سیاست سے بھرا ہوا لگتا ہے کیوں انہوں نے خاص طبقے کا نام لیا کیوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قانون کے آگے سب برابر ہیں اور کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو اور خاص کر یہ بات بھی کہ یہ قدم دو سال پہلے یا تین سال پہلے کیوں نے اٹھایا گیا دیکھیں دو تین چیزیں ہمیں دیکھنا ہوگا ایک تو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس کچھ ہوئے جو کچھ مہینے پہلے ہی ہوئے لائٹ آپ اگر گجرات میں دیکھو تو کہیں سالوں تک مائنوریٹی کے ان لڑکے جیل میں رہے اور جب ہائی کورٹ نے اپیل سنی تو ہائی کورٹ نے مانا کہ یہ تو دیتوس ہے ہرین پنڈیا کی مرڈر میں جو لوگ تھے اس میں سے ہے نہیں اور ہائی کورٹ نے ان سب کو رہا کر دیا سارے مائنوریٹی کے لوگ مرنے والا جو تھا ہرین پنڈیا جی اس کے فادر تو گجرات کے چیف مینسٹر کو ہی بلیم کرتے رکھ تو کی منتری سے بیجے پیجے رسس بیک گراؤن تھا اور نکلے جو کون نکلے تو نردوس نکلے مائنوریٹی کے لڑکے نکلے جن کو برسو تک آپ اس کو کیسے کمپرسیت کر پاؤ گے جن کی ایک زندگی خلاف ہوگی برسو تک وہ جہل میں رہے اور اگر آپ اس کو اس نجر سے نہیں دیکھو گے تو جو میسیج آپ کو نیچے پرکولیٹ کرنا ہے وہ کہاں سے کر پاؤ گے یہ بھی یہ ضروری تھا کہ جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کو بھی لگے کہ نہیں سرکار جو لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں اس کو لے کر جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہیں اس بات پر شک ہے کیونکہ لائن آرڈر پریزنس جو ہے وہ جیل یعنی جو ہے وہ ویبھاگ جو ہے راجسرکاروں کے پاس ہے تو شاید گریہ منتری کی اس چٹی پر اتنا عمل نہ ہو جتنا کہ گوپنی طریقے سے اگر یہ بات ہوتی تو شاید بہتر ہوتا سیاست بھی نہیں دیکھتی دیکھیں گوپنی طریقے سے نیچے میسیج کیسے پرکولیٹ ہوتا اگر آپ کو سی ایم تک کنویز کراؤں اور پبلک نینک کراؤں آپ اس کو بہار میسیج نہیں دو کہ سرکار اس بات کو جانتی ہیں کہ آپ پرٹیکولر لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہو اور سرکار اس بھی چنتی تھے تو کل کو ایکشن لینے والا ہے اس کی اوپر بھی سائیکولوجیکل دباؤ رہے گا کہ میں نردوش کو اٹھا لوں گا تو یہ کوئی بند آپ کر کے نہیں مجھے دیکھنے والے لوگ ہیں محمد ریب صاحب یہ بتائے محمد ریب صاحب سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ کیا گریہ منتری کی چتھی خاص کر کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جس طرح کا جو مائنسیٹ ہے پولیس کے اندر خاص کر کیا گریہ منتری کا یہ سندیج جو موکے منتریوں کو گیا ہے تو کیا پولیس صدقاریوں تک یہ نیچے اتر کے آئے گا یا نہیں دیکھیں میں آپ سے ایک بات بالکل صاف کر دوں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ گریہ منتری نے چتھی کیوں لکھی مسلمان کا نام کیوں لکھا میں جس وقت نکلے یہ آواز لے کے ہمارے مسلمان دوست بھاگ گئے ہمارے پاس سے ہمارے گھر پہ آنا برن کر دیا کہ ہم پکڑے جائیں گے وہ پکڑے جائیں اس وقت ہم کو اپنے اس سسٹم پہ ناز یہ ہے کہ بردھن کرا لالو پاسوان منی شنکر جتنے یہ لوگ تھے یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم لوگ چالیس ممبر آف پارلیمنٹ انیس سو گیارہ دسمبر میں گئے پرائم منسٹر کے پاس کہ یہ فیٹس ہیں کچھ کریے اس کے بعد سے دو ہزار بارہ سے ہماری کرسپونڈنس چلی اور یہ بات ثابت ہو گئی اب یہ کہا جا رہا ہے اگر ہمارا یہ کلیم ہوتا کہ آپ مسلمان کو چھوڑ دیجئے تو یہ ظلم ہوتا اس ملک کے ساتھ جمہوریت کے خلاف اور کانسٹیٹوشن کے خلاف ہم نے صرف ایک بات کہی کہ ان مقدموں کو الٹیمیٹلی جل سے جل فائنل کر دیجئے اور اگر وہ مجرم ہے تو سرہ دے دیجئے اور اگر وہ معصوم ہے تو اس کو ریہیبیلیٹ چیجے اور جن پولیس آفیسرز نے جو کیا ہے ان کو سرہ دیجئے جیسا دوبے بھائی نے کہا قصہ صرف یہی ہے آپ چاہتے کیا ہیں ہمیں ایک اور مہتوپونڈ بات آپ سے یہ کہہ کے وہ مرشتر کو درانا چاہتے کہ مسلمان کا نام لے لیا سمیت تھوڑا سے کم ہے جاوری کر جی بتائیے کہ ایک اور مہتوپونڈ بات جو آپ کی پارٹی کی طرف سے کہی گئی ہے وہ اس چٹیو کو لے کر وہ یہ ہے کہ یہ دیش کو بانٹنے کا کام کرے گی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر دیش کے بڑے طبقے کو یہ لگتا ہے کہ اس کی دیش میں حصداری کم ہے یا اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے یا اس کو غلط طریقے سے پھسایا جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ تو کہیں اس چیز سے دیش بٹے گا بھائی سو کروڑ ایک سو بیس کروڑ لوگ ساتھ میں ہے نا کہ کسی پر انجائے نہ ہو لیکن یہی سو اگر یہ فاسپورٹ ٹیک میں جاریکل بھائی اگر کسی کو تکلیف ٹیک میں فیصلہ جلدی ہو جائے مجریم ہے سزا مل جائے مجریم نے یہ چھوٹ جائے آپ کو کیا تکلیف ہے اس میں کسی کو بھی آپ پتی نہیں سبھی آپ پتی نہیں بھائی ایک منٹ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سارے آتمکوات کے کیسے سے ایک سال بھی نپٹا لیے جائے وہ یہ کہہ رہے کہ مائنوریٹی کے کیول نپٹا لیے جائے اور میجوریٹی کا اگر ہوگا اس لیے کہ مینارٹی نے ریمنٹیشن دیا تھا ان کو تین سال سے دور رہے تھے مینارٹی کے بعد وہ سوال نہیں ہے لیکن ایسا کیسا ہوتا دیش مائنوریٹی میجوریٹی میں تھوڑے بھی بھائیتی کروگے سب آتمکی کیسے ایک سال بھی نپٹا ہو میرا سپورٹ ہے دوسری بار دوسری بار ایک بار یہی یہی سوچ تھی اور سچر کمیٹی نے کہا تھا کہ ملٹری میں دیکھو کون کتنے مذہب کے ہے ملٹری نے منع کیا سرکار تو اسی رہے پر دکھ لی تھی آپ کیا سینہ کو بھی ڈیوائیڈ کروگے مذہب کے آدھار پر اور دیش میں مذہب دیش ہی مذہب ہوتا ہے اور اس دیش کا دھرمگنٹ سمویدان ہے جی ایک آخری سوال لتیف صاحب سے پوچھنا چاہتی ہے لتیف صاحب یہ بتائیے کیا واقعی جو اگلی چتھی ہے وہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ جو لوگ نردوش ہیں چھوٹ گئے ہیں ان کا ریہابلیٹیشن پنرواز کیسے ہونا چاہیے جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیسٹر شنید صاحب کی چتھی پرلکچر بھی چتھی نہ رہے انکہ لوگوں کو ساتھ نائنسافی ہوگی ہے انہیں انتاف ملے اور میں آپ پہ واضح کر دوں اکتی اندوستان جیس میں خاص طور پہ ہیدر آباد میں ٹینکڑوں مسلم نوجوان جو ہیں سالوں سے دس یا پندہ سال سے بغیر کسی مخصمت کے دائے میں بغیر کسی فرائل جیلوں کے اندر انہوں نے زبانہ پی جاتی ہے انہوں نے زبانہ پی جاتا ہے اگر یہ ہمارے فرمیس ستھا کی چی سام میں آتی ہیں نوجوانوں کو انساف پہنچاتے کے لئے تو آکھیں یہ خود اچھتے پاس ہے لیکن جی پرائیسٹکل انکریمنٹ کرنا پڑے گا اور ساتھ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ زخموں پر رمج کھلے کے مطلع دیفنا ہو زخموں پر مطلع دیفنا ہو اور ساتھ میں نوجوانوں کے انساف چاہیے رہائر لیس چاہیے اور ساتھ میں انسافتوں کے انسافتوں میں بھی چاہیے جو ہے اس طرح مطلع دیفنا مطلع دیفنا مطلع دیفنا بہت شکریہ آپ کا ہے دعویہ سے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے پرکار جاوڑے کر آپ کا بھی شکریہ محمد عدیب اور ساتھی ابی کمار دوبے اور ہمارے ساتھ پروقتہ کانگرس پارٹی کے شکتی سنگھ گوہل بھی موجود تھے مصافتوں پر یہ چٹھی تو لکھی جا چکی ہے جس کے اوپر لگتار سوال اس بات کو لے کر اٹھائیں کہ کیا اس میں سیاست تھی یا نہیں لیکن اس کا اثر کتنا ہوتا ہے خاص کر وہاں پر جہاں کی زمین پر جو نوجوان ہیں خاص طبقے کے ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے پولیس کے ادھیکاریوں کے ساتھ کیا وہاں تک میسج پہنچے گا اور دوسری محتوپون بات کے پنرواز ان لوگوں کا کیسے ہو جن کو نردوش ثابت کیا جا چکا ہے یہ محتوپون سوال ہے ابھی کے لئے اتنا ہی نمسکار